جی اگر آپ سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطرم آپ نے ایک سمس سیریس میں یہ بات بیان کی تھی سوال کا جواب دیا تھا کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ داری رکھنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے تو آپ نے جو جواب دیا تھا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو یہ ذرا واضح فرما دیں بھائی دیکھئے ہم نے داری کو انبیاء علیہ السلام کی سنت جو قرار دیا ہے وہ دو وجہ سے قرار دیا ایک تو یہ کہ صحیح مسلم سنونا ابو داود وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عشر من الفطرہ اس میں آپ نے اعفا اللحیہ کا بھی ذکر فرمایا یعنی داری کا برحانہ اور فطرت کی تفسیر امام خطابی رحمہ اللہ وغیرہ نے یہ کی ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے یہ انبیاء علیہ السلام طریقہ رہا ہے اس لیے اسے ہم نے کیا کہا یہ انبیاء کی سنت ہے ثانیا انبیاء علیہ السلام ان کے حلیے وغیرہ کا جہاں ذکر آتا ہے ان میں داری کا بھی ذکر آتا ہے خصوصا حضرت حارون علیہ السلام سے متعلق سورہ قرآن مجید میں ہے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برازی ہے کہ نہیں کویا کی انبیاء علیہ السلام داڑھیاں رکھتے تھے سلامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بھیجنے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ